ٹریکٹر پریڈ کی آرڈ میں کسان نیتاؤں نے دیش کے ساتھ بشباز گھات کیا بادہ تھا شانتی پون پروٹسٹ کا لیکن دنگائیوں کو آگے کر کے کسان نیتاؤں نے دیش کی شان لال کلے کی براست کا اپمان کیا دلی پولیس کی جانت جیسے جیسے آگے پڑھ رہی ہے دنگائیوں کا پلان لال کلے ایکسپوز ہو رہا ہے انڈیا ٹی وی نے ٹیکری بورڈر سے لال کلے تک پہنچے دنگائیوں کے پورے روٹ کی انیویسٹیگیشن کی ہمارے ریپورٹر بھاسکر بشرا دنگائیوں کے روٹ پر گئے اور ڈیٹیل پرتال کی گانتانتر دیویس کے موقعے پہ کسان پریڈ کے نام پہ راجدانی دلی میں جو آراج اکتہ فائل آئی گئی اس کی شروعات یہاں پہ ٹیکری بورڈر پہ تقریباً ساڑھے آٹھ بجے ہوا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے جو کسانوں کا منچ بنا ہوا ہے یہ اوپن تھا اس دن اور ہزاروں کی سنکھیاں میں یہاں پہ کسان موجود تھے ڈلے پولیس اور پیراملٹری فورس کی موجودگی تھی یہاں پہ لیکن کسانوں کو پرمیشن دیا ہوا تھا اس لیے کوئی سکتی نہیں کی جا رہے تھی اچانک سے حضوم آیا اور جو بیریکیٹ سامنے لگی ہو تو اس کو توڑتے ہوئے وہ لوگ آگے آگے سب سے پہلے پیدل لوگ آگے بڑھے اور آگے جا کے وہ ٹریکٹر پہ بیٹھ کے نکل گئے یہ جو بھی انتظام یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ چاہے پولیس کی بیریکیٹنگ ہو یا کنکریٹ کے بلوکس ہو یہ سب ہٹا دیا گئے تھے کاران ان کو پرمیشن تھا کہ بارہ بجے سے لے کے پانچ بجے تک آپ اپنی پریڈ نکال سکتے ہیں اور اس کے لیے ایک پیسز بنایا گیا تھا اس پورے علاقے میں ہر جگہ پولیس کی موجودگی تھی تمام سینئر پولیس آفیسیلز موجود تھے جو بار بار ریکویسٹ کر رہے تھے کہ آپ لوگوں کا ابھی سمیہ نہیں ہے بارہ بجے کے بعد آپ پریڈ نکال سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے ساڑھے آٹھ بجے یہاں سے نکلے اور یہاں سے سیدھا نانگلوی کی طرق بڑھے اور اس بیچ میں جو پیسز بنایا گیا تھا کہ آرام سے ان کو راستہ دیا جائے گا ان کو ٹیکٹر پریڈ کے لیے اس سے ہوتے ہوئے بینہ کسی روک ٹوک کے یہ سیدھے نانگلوی پہنچے اور وہاں سے آگے بڑھتے گئے اب ہم چلتے ہیں نانگلوی اور دکھائیں گے کہ وہاں پہ کیا انتظام تھا اور کس طرح سے اپدربیوں نے پولیس کی تمام انتظام کو دھوست کرتے ہوئے آگے نکل گئے ٹیکری بارڈر سے تقریباً دس کلومیٹر کا سفر تائے کر کے ساڑھے دس بجے کے قریب کسانوں کا ایک بڑا جتھا نانگلوی پہنچ گیا اور ان کو یہاں سے رائٹ مرنا تھا جو روٹ پلان تھا اس کے مطابق ٹیکری بارڈر سے چلتے ہوئے نانگلے چوک نانگلے چوک سے ان کو باپ رولا اور وہاں سے نجبگڑ، جھڑوڈا، کمپ اور پھر ٹیکری بارڈر واپس جانا تھا یہ تقریباً 82 کلومیٹر کا روٹ تھا ان کا لیکن انہوں نے ایک چھوٹا راستہ چنا ٹیکری بارڈر سے سیدھا آگے لالکلہ تک جو تقریباً 38 کلومیٹر کا روٹ ہے پولیس کے انتجام کی بات کرے تو یہاں پہ سیکڑوں کے سنکھے میں پولیس کرمی موجود تھے یہ راستہ پوری طرح سے بلوک تھا لیکن ٹریکٹر ایک آگے آکے لگا دیا گیا یہاں پہ اور جد پہ آڑ گئے وہ لوگ کہ ہم سیدھا آگے جائیں گے دلی پولیس کمیسنر کی پریس کانفرنس میں انہوں نے خود بتایا ہے کہ کسان نیتہ بوٹا سنگھ بھی یہاں آکے بیٹھ گیا تھا اور وہ بلکل یہاں سے رائٹ جانے کو تیار نہیں تھا اس چوک پہ ایک پبلک انانسمنٹ سسٹم لگایا گیا تھا جس میں بار بار یہ انانس کیا جا رہا تھا کہ آپ لوگوں کو یہاں سے رائٹ مرنا ہے یہاں سے آگے آپ لوگ نہیں جا سکتے ہیں اگر آپ اپنے روٹ پہ جائیں گے تو جگہ جگہ سواگت کی تیاری کی گئی ہے لیکن وہ لوگ بلکل نہیں مانے ساڑھے بارہ بجے کے قریب میں پولیس کی بیریکیٹنگ کو توڑ دی گئی یہاں پہ وجرواہن تھا اور ساتھ میں دلی پولیس کا رائٹ کنٹرول ویقل ان سب کو توڑتے ہوئے یہ لوگ آگے نکلے یہاں پہ اور جو پولیس کی بیریکیٹنگ تار کاٹے لگے ہوئے تھے ان کو توڑ کے نکل گئے یہاں سے لیکن ہزاروں کی سنکھیاں میں پیدل لوگ تو نکل گئے لیکن ٹریکٹر فرس گیا یہاں پہ جو کنکریٹ کے یہاں پہ سلیپس رکھے ہوئے تھے روڈ بلوکس رکھے ہوئے تھے ان کو ہٹانے میں تقریباً آدھے گھنٹے کا وقت لگ گیا کسانوں کو لیکن ان لوگوں نے وہ بھی ہٹا دیا اگر یہ کہا جا رہا تھا کہ کچھ لوگوں نے بدماشی کی ہے یا آرازکتہ فلائی ہے تو میں آپ کو بتا دوں اس سپورٹ پہ یہاں سے لے کے سورج ملسٹیڈیم کے آس پاس تک ہزاروں کی سنکھیاں میں لوگ تھے کچھ لوگ نہیں تھے اور لگاتار توڑ فوڑ کر رہے تھے جو بھی اورودھک ان کے سامنے آ رہا تھا ان کو توڑتے ہوئے وہ لوگ آگے نکل رہے تھے ان راستوں پہ جگہ جگہ پہ بڑی بڑی ٹرولیاں رکھی ہوئی تھی ان کو پلٹ دی گئی کئی گاڑیاں تھی اس کو ہوا نکال دی گئی اس کی اور سی سے توڑ دی گئے لیکن وہ لوگ آگے بڑھتے گئے پولیس کو پیچھے ہٹنا پڑا کوئی بلک پریوک کرنے کا ان کو آدیس نہیں تھا لہٰذا پولیس والے سائٹ ہو گئے اور گھنٹوں کوشش کے بعد یہاں سے ہزاروں لوگ آگے بڑھتے گئے اور پھر اس کے بعد پہلی بار پولیس والوں نے سکتی دکھائی سورج مل سٹیڈم بیٹرو سٹیشن کے پاس تین بجے کے آس پاس پھر سے یہاں پہ سنگرام شروع ہو گیا پولیس کرمیوں اور اپد روی کسانوں کے بیچ میں یہ چوت ہر طرف یہاں پہ پتھر باجی ہو رہی تھی سب سے پہلے یہاں پہ جو بجرواحان تھا اس کو ہائی جیک کر لیا گیا اس کے اندر میں جو آسو گیس کے گولے تھے وہ نکال لیا گیا اور پولیس کرمیوں کے اوپر میں پھینکے جا رہے تھے جو بیریکیٹنگ تھی وہ توڑ دی گئی اور یہاں پہ تقریباً آدھے گھنٹے تک پتھر باجی ہوئی آس پاس جتنی بھی گاڑیاں تھی وہ سب کو توڑ دی گئی یہاں پہ بجرواحان تھا اس کو ہٹا کے سائیڈ لے کے چلے گئے پولیس کی اور جتنی بھی گاڑیاں تھی ان کو ہٹا کے سائیڈ لے کے چلے پولیس والے چارج کرتے تھے ایک بار لاتھی چارج کیا اور تھوڑ دور تک بھگا کے لے جاتے تھے ان کو لیکن جیسے ہی ان کا بڑا جتھا آتا تھا پھر سے پولیس والے کو یہاں سے پیچھے ہٹنا پڑتا تقریباً ایک گھنٹے کے قریب میں یہ یودھ چلا ایک طرف سے جو پیرہ گڑی کی طرف سے کسانوں کو خدیرتے ہوئے پولیس لائی تھی وہ اور دوسری طرف جو نانگلے کی طرف سے آ رہے تھے وہ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی کہ پولیس کے کنٹرول میں نہیں رہا اس پلائیور کے اوپر بھی سرکشہ کرمی موجود تھے وہاں سے بھی آسوگیس کے گولے داگے جا رہے تھے لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا یہاں پہ درجنوں آسوگیس کے گولے داگے گئے پولیس نے کئی بار بل پریوک کیا لیکن آندولنکاری نہیں ہٹے کسان یہاں سے نہیں ہٹے اور آخر کار پولیس کو پیچھے ہٹنا پڑا کئی پولیس کرمی گھائل ہوئے گاڑیاں یہاں جتنی لگے ہوئی تھی سب جلا دی گئی توڑ دی گئی لیکن اس کے بعد چار بجے کے قریب میں پولیس نے آخر کارین کو چھوڑ دیا کہ آپ یہاں سے جا سکتے ہو اور اس کے بعد ٹریکٹروں کا رہلا سیدھا نکلا لالکلے کی طرف اور اس بار پتھر باجی ہو رہی تھی دوسری طرف سے جو راستہ کسانوں کے لیے تیہ کیا گیا تھا کہ نجب گھٹ جانا ہے ان کو اس راستے کی طرف سے آگے بڑھے ہاتھوں میں پتھر لے کے اور یہاں پہ پتھر باجی شروع ہو گئی جو پولیس کا انتجام تھا وہ سب توڑ دی گئے دھست کر دی گئے ایک یہاں پہ کرین لگی ہوئی تھی جس کے سارے پولیس کرمی اپنی جان بچا رہے تھے میں خود اس وقت یہاں پہ موجود تھا جتنی بھی گاڑیاں تھی ایک ایک کر کے ان کو توڑ دیا گیا پولیس والوں کو ہٹنا پڑا آسو گیس کے گولے چلا کے صرف پولیس کرمی اتنا بھر کر رہے تھے کہ وہ اپنی جان بچا رہے تھے اور پیچھے بھاگ رہے تھے اور پھر ایک بار کسان ان کو خدیر کے ہوئے آگے لے جا رہا تھا تقریباً آدھے گھنٹے تک یہ مسکت کرنی پڑے پولیس اور پیرا ملٹری فورس کو اس کے بعد جا کے یہ شانت ہوا لیکن شانت تب ہوا جب پولیس اور سرکشہ کرمی یہاں سے ہٹ گئے وہ لوگ سیدھا یہاں سے جانے کے لئے سوطنتر ہوگے اس کے بعد جا کے نانگلیو چوک شانت ہوا لیکن تب تک پورا ہنسا کا یہاں پہ منظر دکھ رہا تھا درجنوں گاڑیاں ٹوٹی ہوئی تھی ہر طرف شیشے بکھڑے ہوئے تھے پولیس کا جو انتجام تھا وہ سب دھوست ہو چکا تھا اور پولیس بالے لٹے پٹے ادھر ادھر کھڑے دکھے رہے تھے اور جو ٹریکٹر پہ گانے بجاتا ہوئے آرام سے کسان سیدھے لالکلے کے طرف نکل رہے تھے نانگلے میں پولیس کی بیریکیٹنگ توڑنے کے بعد اپدربیوں کے حوصلے بلند ہو گئے تھے وہ لگاتار آگے بڑھ رہے تھے لیکن ٹھیک اسی جگہ پہ سورج مل میٹروی سیشن کے پاس میں پولیس نے ایک بار پھر سے ان کو روکنے کی کوشش کی اور یہاں پہ پہلی بار بل پریوک کیا پولیس نے آسو گیس کی گولے داگ نے شروع کیے یہاں پہ تقریباً ایک درجن کے قریب پولیس کرمی تھے اور ان لوگوں نے آسو گیس کے گولے داگ نے شروع کیے لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوا کچھ دیر کے لیے یہاں پہ ضرور رکے کسان لیکن اس کے بعد ٹریکٹر کے سہارے وہ لوگ پھر سے آگے بڑھنے لگے تقریباً آدھے گھنٹے تک یہاں پہ مسکت کی پولیس کرمیوں نے لیکن ان کی بات نہیں سنی کسانوں نے اور پھر وہ جو پیچھے سے آ رہے تھے ان کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ پولیس کے بس میں نہیں تھا کہ ان کو روکے اور ان کو جانے دیا یہاں سے لیکن آدھے گھنٹے کے اندر میں چاروں طرف یہاں پہ صرف دھواں ہی دھواں تھا ساس لینا مشکل ہو رہا تھا اس کے باوجود بھی اس تیاری کے ساتھ کسان آ رہے تھے تو ان کو کوئی اثر نہیں پڑھ رہا تھا کسی بھی آوروڈک کا اور لگاتار وہ لوگ لالکلے کے روٹ پہ آگے بڑھتے جا رہے تھے اس کے بعد ان کو ادیوگ بیہار میٹرو شیشن کے پاس روکنے کی کوشش کی لیکن وہاں بھی بات نہیں بنی اب چلتے ہیں ادیوگ بیہار میٹرو شیشن کے پاس ادیوگ نگر میٹرو شیشن کے پاس ایک بار دلی پولیس اور پیرامیلیٹری فورس کی تعداد زیادہ بڑھائی گئی یہاں پہ پھر سے روکنے کی کوشش ہی آسوگیس کے گولے چلائے گئے اور ایک بار پولیس نے خدیڑا بھی پردرشن کاریوں کو لیکن بات بنی نہیں ان کی تعداد تب تک اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ وہ پولیس کی ایک نہیں سن رہے تھے اور لگاتار آگے بڑھ رہے تھے اور یہاں سے بڑھتے ہوئے وہ لوگ پیرہ گڑھی چوک پہ پہ پہنچ گئے ٹیگری بارڈے سے تقریباً تیرہ کلومیٹر کا سفر کر کے جو آندولن کاری تھے وہ یہاں پہ پیرہ گڑھی چوک پہنچ چکے تھے نانگلے چوک کے بعد پیرہ گڑھی چوک پہ پولیس کا ایک بار پھر سے انتظام تھا ان کو روکنے کیلئے بیریکیٹنگ لگائی گئی تھی پیرامیلیٹری پورس یہاں پہ موجود تھی لیکن اس کے باوجود بھی ٹریکٹر کے جاریے بیریکیٹنگ کو توڑ دیا گیا اور ایک ایک کر کے کسان آگے بڑھتے گئے یہ آپ اندازہ لگائیے کہ کس طرح سے پولیس کرمیوں کو دلی پولیس کو دھوکھا دیا گیا تھا یہ بتایا گیا تھا کہ ہم اپنی روٹ پہ جائیں جبکہ یہاں پہ پہنچے کسان تو ان کے سواگت کے لیے سیکڑوں لوگ موجود تھے پھول یہاں پہ پڑھے ہوئے تھے اور جو بھی کسان ٹکری بارڈر سے آگے بڑھ رہتے لالکلہ کی طرف ان کے اوپر میں پھولوں کی برشات ہو رہی تھی آدھے گھنٹے تک یہی چلتا رہا کسانوں کو نہیں روک پائی پولیس اور پیرا ملٹری فورس وہ لوگ لگاتار آگے بڑھتے گئے اور پھر جب کوشش ہوئی آدھے گھنٹے کے بعد تو ایک بار خدیڑ کے ان کو نانگلے چوک تک لے جائے گیا لیکن شام ہوتے ہوتے فری پیسج دے دیا گیا اور یہاں سے تقریباً پچیس کلومیٹر کا سفر پورا کرتے ہوئے وہ لوگ لالکلہ پہنچ گئے جو ان کا منصوبہ تھا اور جو وہ لوگ کرنا چاہ رہے تھے کیمروین سنیل کے ساتھ بھاسکر مشرا انڈیا ٹی بھی دل لی چھپیس جنبری کو غازیپور بورڈر پر کسانوں کے ہنگامے کے بیچ دو محلہ کانسٹیپل کی دلیری کی بہت سرشاہ ہو رہی ہے وہی تصویریں آپ کو دکھائیں گے ایک چھپیس بریک کبار